چلی بھئی اگلا جو کوئسجن ہے یہ بڑا عجیب سا کوئسجن ہے کیونکہ یہ غالبا نہیں ہو سکتا ہے پہلے ریکارڈنگ میں کبھی بھی نہ آیا ہو یہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی دلچسپ سوال ہے ریلیٹیڈ ہے اگرچہ آج حضرت عمر عزیل طرح کا آپ کی تحقیق کے مطابق تو یوم شہادت نہیں ہے لیکن بارال منایا تو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا ہے تو جو غالی رفضی ٹائپ ازرات ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض آیا ہے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آل سنت نے حضرت عمر عزیل طرح کا جو قاتل ہے نا جس نے ان کو شہید کیا ہے اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی کہتے ہیں جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے نام کا پارڈ مجوسی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ان سے یہ اقلی اعتراض ہے کہ مجوسی بندے کا پہلے تو مدینہ میں کام کوئے نہیں دوسرا وہ مسجد مسجد نوی میں پہلی صحف میں کار کیا رہے اور بعد میں دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو تاریخی حوالے انہوں نے بے شمار پیش کی ہے کہ جو پاکستانی علیمی ہیں انہوں نے حوالے پیش کی ہے یہ میں نے سونا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بعد میں ان کی جو ایک بیٹی بھی تھی چھ سالہ وہ بھی مسلمان تھی تو وہ چھ سال کی بچی مسلمان کیسے تھی پھر اس کو بھی قتل کر دیا باقی سٹوریوں کو نہیں ہم مانتے ہیں جتنی بات ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے 3700 نمبر عدیس تفصیل یہ ہے اس میں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یہ میرے پر حملہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر تو بتایا گیا مجوسی غلام ہے کافر ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے کو قتل کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے تو یہ بخاری کے اندر ہی مجود ہے کہ وہ مجوسی تھا یہ اہل سنت نے خود سے نہیں گھڑا یہ صحیح بخاری کے اندر مجود ہے کیونکہ آپ بخاری سے قتل کا واقعہ بتا رہے ہیں تو بخاری میں ہی مجود ہے کہ وہ مجوسی تھا دوسرا آپ کا یہ سوال کہ مدینے میں غلام کیا کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر ہی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے منع کیا تھا کہ ان مجوسی غلاموں کو مدینے میں نہ لاؤ اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد پھر ان کو یہاں سے نکالا گیا جو کافر تھے کیونکہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ یہ پرشن امپائر کے گرنے کا بدلہ مرسلیں گے صحیح رہاں ان کے دلوں میں غم تھا تو غلام آئے ہوئے تھے نا غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے ہم کوئی غلام ہیں غلام کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کافر بھی غلام تھے مسلمانوں کے یہ وہ ہوتے تھے جو جنگوں کے دوران قیدی بنائے جاتے تھے مسلمان انہیں غلام بناتے تھے اور ان کی عورتیں جو جنگ لڑنے آتی تھیں وہ مسلمانوں کی لونڈیا ہوتی تھی جو جنگ لڑنے آتی تھی جو پیچھے علاقوں میں تھی وہ نہیں یہ علاق سے ایک ٹوپک ہے الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی کی کتاب پڑھ لیں تو وہ غلام جب مسلمان لے کے آتے تھے تو ان کو زبردستی کلمہ نہیں بڑھاتے تھے خود اخلاق سے متاثر ہو جہاں علاق بات ہے وہ کافر ہی ہوتے تھے تو مدینے میں تھے اس کے بعد پھر نکالے گے اس واقعے کے بعد اچھا اب آپ نے جو یہ بات کی کہ مسجد میں نماز پڑھتا مجھے بتائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے مسجد کے اندر فجر کا وقت ہے مسجد میں کوئی نہیں لگیوی لائٹنگ بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں بھی آپ کسی گاؤں کی مسجد میں جان لائٹنہ ہو آپ اس کو چھوڑ دیں کوئی جانور بھی مسجد میں لے جائے تو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ کسی کو نظر نہ آ جائے اور مجھے بتائیں فجر کی نماز میں ہزاروں کا مجمع سیکنڈوں نہیں ہزاروں کے مجمع میں آج بھی آپ کس جگہ گسانا چاہتے ہیں میں کسی پادری کو کسی مسلمانوں کی مسجد میں بیج دیتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے پادری مسجد میں کیسے آ گیا چھوڑ دیں پچھلے دنوں یہ مجھے واسک بھائی نے بتایا ایک اسرائیل کا صافی سعودیہ میں مکہ سے ہوکے چلا گیا ہے باہر جاگے انہوں در سے ہے کتنے قادیانی ہیں جو اپنے نام بدل کے اس موڈرن دور میں حاج اور عمرہ کر کے آ گئے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قادیانی وہاں پہنچ گیا قادیانی تو غیر مسلم ہے اور غیر مسلم کا داخلہ وہاں پہ من ہے وہی وہ دھوکے سے گیا ہے نا اور اس موڈرن دور میں اگر دھوکے سے مسجد میں کوئی جا سکتا ہے تو اس زمانے میں تو آپ جو عمرزی کروا لیں مسجد کے اندر یہ تو نہیں تھا کہ مسجد میں چیکنگ ہوتی تھی پہلے بوتی دیکھی جاتی انہوں تو اندر جا آج نہیں دیکھی جاتی مجھے بتائیں آج کے اس دور میں کیا آپ کسی غیر مسلم کو جس کا علیہ سری سری روی شنکر کتنا خوبصورت ہے جس نے وہ زاکر نائک سے مناظرہ کیا ہے جس نے مناظرہ نہیں دیکھا یقین کریں اس کو کسی مزار پر آپ پگڑی پنا آگے بٹھا دیں لوگ اس کے ہاتھ بھی چومیں گے ہے اندو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا ہاں وہ صندور لگا کے بیٹھے گا تو شاید لوگ بچان لیں اس کے بغیر تو نہیں بچانے گے تو یہ اترازی بالکل کتنی غیر علمی باتیں ہیں کی میں پتہ لگ گیا اس طرح کے فضول اترازات کرتے ہیں وہ جی علی بھائی نے کہا جناب کہ جی وہ اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے تو دوسری طرح وہ دی سناتے ہیں باگ کا دروازہ تھا دستک ہوئی سرکار گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے اس لیے تو آیا ہے قرآن میں لکھا ہے یہ تو کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت مانگ لو اور ایسے گھر جن میں کوئی عباد نہیں وہاں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو دوسرے گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو بھئی جب دروازہ بند ہے تو اجازت لینے کیا ضرورت ہے اس لیے کہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے دروازے ہوتے ہی نہیں تھے صرف ایک راستہ ہوتا تھا اس کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اور آپ نے اس پردے کے بیچے اجازت لینے ہوتی تھی اور پھر اندر اس لیے کہا گیا اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے کیوں ورنہ تو دستک ہی کافی ہوتی ہے اٹینٹیو کرنے کے لیے اس لیے کہ دوسرا بندہ تو اجازت لے کے داخل ہوگا عام بندے کو اجازت کی ضرورت نہیں تو السلام علیکم گئے کے داخل ہو تاکہ اگر گھر کے لوگ کسی آکورڈ پوزیشن میں ہیں تو اپنے آپ کو پہلی درست کر لیں تو واقعی اس زمانے میں دروازے نہیں ہوتے تھے اسی لیے تو حضور علیہ السلام کے چرپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چلا گیا تھا مدینہ کا کتہ سگے مدینہ تو حضرت جبریل انٹر نہیں ہو رہے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے جب نکالا تو حضرت جبریل نے اسلام ہے اوریجنل سگے مدینہ اگر اوریجنل سگے مدینہ کا یہ حال ہے تو اتحے تے سگے مدینہ تے شیائی کوئی نہیں